بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کئی چاند تھے سرِ اسماء از شمس رحمان فاروقی قسط نمبر پانچ ضرورت تو دراصل خود سے شرم کرتے رہنے کی ہے کل میں لارڈ لیکھ اور مہار اول وختاور سنگھ کے کاغذات اور مرسلت دیکھ رہا تھا انہوں نے بعض اچھے مصبر بھی نوکہ رکھے ہوئے تھے مجھے ان کی بنائی ہوئی تصویروں کی تلاش ہے انہیں بہترہ خانسی آگئی یہاں تاکہ وہ سڑا کے کنارے ایک دکان کی سیڑھی پر ذرا سمٹ کر بیٹھ گئے کہ خانسی فروح ہو تو بات کو آگے بڑھائیں ایسی بوری خانسی اور فنسی ہوئی آواز اور تنفس کی تنگی تو کوئی اچھی علامت نہ تھی بات کو بدلنے کی گھر سے میں نے کہا لیکن آپ نواب آمند بشت خان اور وزیر خانم کے بارے میں بھی کچھ تلاش کر رہے تھے جناب علی خود سے شرم کرنا تو ایک ادائے ناز ہے وہ ہم لوگوں کو نصیب کہاں یہ آپ وزیر خانم سے کہتے تو ایک بابت بھی تھی میں نے انہیں چھڑنے کی گھر سے کھا انہیں دوبارہ ذرا سی خانسی آئی انہوں نے فورا رومال سے مصاف کیا اور بولے ہاں میاں ہم ٹیوب ٹرین اور انٹرنیٹ کے زمانے کے لوگ ادائے ناز جیسی نازک شیکیاں سمجھیں لیکن جناب میرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو کرم کا احساس ہو واللہ یہ لفظ کو کرم آپ نے کہاں سے انکالا اچھا خاصا انسان کتہ معلوم ہونے لگے یہی تو اس لفظ کی خوبی ہے وہ کس کی نظم تھی آڈان کی نظم تھی نہ داڈاگ بینیت تو پھر میں نے کیا جھوٹ کہا جی ہاں امیق حنفی صاحب مرہوم نے بھی ایک نظم میں لکھا ہے دس سکین میرے اندر بھونکتا کتہ باندھ ہے امیق حنفی صاحب کون تھے ان کو تو میں جانتا نہیں لیکن بات پتے کہ کہی ہے انہوں نے تو لیجئے کتنا کار آمدھ لفظ ہے لیکن صاحب میں سچ کہتا ہوں اگر ہمیں اپنی برائیوں کا شعور ہو جائے تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہے میں نے بادشاہ بادر شاہ کے شیر کا ایک ٹوڑا کچھ بدل کر پڑھا نا 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 ہرگز نہیں یہ بات نہیں برے تو ہم سب ہیں لیکن ہم اپنی برائیوں کو اچھا سمجھتے ہیں بلیم فریزہ کو لیجئے بڑا ہندوستانی بنا فرتا تھا لیکن شمس الدین احمد خان سے وزیر خانم کا عشق برداشت نہ کر سکا شمس الدین احمد خان کی والدہ کے ساتھ ان کی سوتوں نے اچھا سلوک نہ کیا تو شمس الدین احمد خان کے دیل میں ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے نفرت امڑ آئی اور وزیر خانم آپ کی دادے جان بڑی پہچیدہ مزاج خاتون تھی باہمت بھی تھی میں ان کی تصویر کی دھن میں ہوں کہ کہیں سے مل جائے تو شاید ان کا کردار کچھ اور سمجھ میں آئے اس زمانے کے بعد ہندوستانی مصوروں نے شبیش سازی میں کردار نگاری کے بھی ڈھنگ آزمانے شروع کر دیئے تھے پھر میری ان کی ملاقاتیں اکثر ہونے لگیں انہیں وزیر خانم مارسٹن بلیک نواب آمد بخش خان مرزا فتر ملک بہادر وغیرہ کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم تھیں مارسٹن بلیک کی موت کا حال انہوں نے مجھے بہت مفسر بتایا تھا میں دیر تک تعجب کرتا رہا کہ انگریزوں خلاف اس زمانے میں بھی ایسے اقدامات اور غدہ رانا واقعات ہو سکتے تھے وسیم جعفر صاحب نے میری غلط فہم رفع کی انہوں نے بتایا کہ سن اٹھارہ سو اور اٹھارہ سو سو ستامن کے درمیان الہند نے تین یا چار بار فرنگی حاکم خلاف فروج کیا تھا اور ہر بار انگریز کو خاصا جانی وعمالی نقصان پہنچایا تھا انہوں نے بریلی اور بنارس کے واقعات کا خاص طور پر ذکر کیا بنارس میں تو شاہ علم ثانی کے سب سے ہنہار بیٹے مریزا جہاندار شاہ نے انگریز پر گولی ہی چلا دی تھی اور انگریزوں کے خلاف فروج کی سربرہ کی تھی ایک اور مغل شہزاد مریزا جہانگیر بخت نے بھی کسی بد تمیزی کی بنا پر ایک انگریز افسر کو گولی مار دی تھی اور اعلیٰ بات جلا وطن کر دیے گئے تھے سرسید کی بات میں کچھ صداقہ تھی وسیم جعفر نکھا اپنے بجنور والے رسالے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستانیوں کے دل میں اس بات کا بہت غصہ تھا کہ فرنگی لوگ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک تو دور رہا انسانے سلوک بھی نہیں کرتے اس بات کو بڑے عجیب و غریب انداز میں سید محمود نے بنارس میں 1851 کی ایک تقریر میں کہا باکہ انگریزوں کا یہ خیال غلط ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ہم رعایا رعایا ہم دونوں ہیں ملکہ آلیہ ہماری حاکم ہیں اور ان کی ارائیہ کی حیثیت سے ہم دونوں برابر ہیں برابر کے حقوق و فرس و مرات رکھتے ہیں اس سمانے کو دیکھتے ہوئے بڑی عجیب اور بڑی جرات مندنہ بات تھی بلکہ سید محمود کا یہ خیال ہی بلکل نیا تھا مگر انگریزوں کا جواب کیا رہا عجیب انگریز ایک قائع قوم ہیں وہ موقع یہ تھا کہ سر سید نے اپنے پرانے کلیکٹر بجنور اور موجودہ کمیشنر بنارہ سمسٹر شیکس پیر کی دعوت کی تھی شہر کے سارے روصہ و امید جمع تھے سید محمود کی تقریر کو اس زمانے کی مزاج کی مطابق ایک خوشتبہ افٹر ڈینڈر سپیچ کہہ کر ٹال دیا گیا ویسے بھی کمیشنر صاحب کرتے کیا سید محمود کی تجویز کو حکومت کے سامنے پیش کر سکتے نہ تھے اور اگر پیش کرتے بھی تو نپوری سے مرخواست ہو جاتے وہ ہنسے لیکن ان کی ہنسی فیر خانسی میں تبدیل ہو گئی ایک بار وسیم جعفر صاحب نے مجھے اپنے گھر خانے پر بلایا پورٹ بیلو روٹ خود ہی ذرا خستہ حال علاقہ ہے اس کی ایک سال خردہ امرت کی تسری منزل پر ان کا گھر تھا پرانی وزہ کی تانگ سیڑیاں تھی لیفٹ تھی نہیں خدا معلوم کس طرح چڑھتے اترتے ہوں گے جب میں اندر داخل ہوا تو فوراں محسوس ہوا کہ ایسے غیر فیشن ایبل اور کم آرام دہبستی کے ایسے معمولی گھر میں ان کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ وہ زیادہ قراءہ نہ دے سکتے تھے اور زیادہ قراءہ کی ادم استطاعت کا باعث جزرسی نہیں بلکہ نوادرات جمع کرنے کا شوق تھا دو کمروں کے گھر میں تصویریں کتابیں شیش آلات مخطوطیں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے اور یہ بھی تھا کہ پورٹ بیل روڈ میں پرانی اشیاء اور چھوٹے موٹے اجیبات کی کئی دکانیں ہیں لہٰذا اپنا شوق پورا کرنے کا سامان انہیں وہاں وافر مقدار میں مہیا تھا میں جس چیز کو اٹھاتا اسے اپنے طرز کی اغنقی ہی پاتا میری حیرت اور شغف کو دیکھ کر وہ مسکرائے میں نے آپ کو ایک خاص مطلب سے زحمت دی ہے کیا مطلب؟ کیا کھانا کھلوائیں گے آپ؟ یہ بتائیں آپ نے مولانا محمد حسین آزاد کا مدون کردہ دیوان زوگ پڑا ہے کہ تو نہیں سکتا میں نے جواب دیا زوگ کا کلام تھوڑا بہت دیکھا ضرور ہے لیکن مولانا محمد حسین آزاد کا مرتب کیا ہوا دیوان زوگ تو میں نے شاید اس کی شکل بھی نہیں دیکھی اب تو بہت نادر ہوگے ہوگا مگر آپ اسے ہی کیوں پوچھتے ہو؟ تنویر آمد علوی والا نسکہ تو ہر جگہ مل جاتا ہے آپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی تو اچھا ہی کیا اچانک ان کا موت تم تما گیا جیسے بخار میں ہوں میں نے انہیں ہمیشہ نہ ہے تھنڈے مزاج کا اور کسی بات کا زیادہ اثر نہ لینے والا پایا تھا لیکن آج ان کا رنگ بظاہر بے سبب اور دفعہ تن اس قدر برہم دیکھ کر میں کچھ کبرا گیا میں نے بات کو ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی چلیے پھر تو کوئی بات نہیں میں تو ڈرد تھا کہ اگر میں نے وہ کتاب دیکھی ہوتی تو اس کی سزا میں آپ مجھے کھانا ہی نہ کھلاتے انہوں نے کچھ ثبت کرتے ہوئے کہا نہیں یہ بات نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی پھوکا سوئے لیکن جس نے لکھی ہے اس نے امان و انصاف کا کچھ خیال نہ رکھا میں صرف پریشانی میں پڑ گیا کتاب سے اگر ان کی مراد دیوان زاؤں سے تھی تو اس کے مصنف کے بارے میں یہ خیال مولانا حالی یہ سر سید کا تو ہو سکتا تھا کہ اس نے امان و انصاف کا کچھ خیال نہ رکھا لیکن وہ تو ایک تاریخی اور تیزے بھی شاکست کی بات تھی سن ستاون کی جنگ آزادی میں لٹ پٹ کر ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں کی ہر بات کو وجود کے زم کہہ رہے تھے اب وہ بات تو تھی نہیں کہ اب مولوی نظیر احمد کی روح نے دوبارہ جنم لے لیا تھا لیکن آج تک تو وسیم صاحب نے ایسی کسی رائے یا رویہ کا اظہار نہیں کیا تھا پھر آج کیا بات ہو گئی تھی مجھے چپ دیکھا روح سیم صاحب کا بھی مزاج ذرا تھنڈا ہوا دیکھئے نا اس میں ایک جگہ مولانا نے کیسی غیر منصف انہ اور دل آزاد بات لکھ دی جی میں نے اس کتاب کو پڑھا تو نہیں ہے لیکن میں سمجتا ہوں کہ مولانا تو شیخ ابراہیم زہو کے بے حد پرستار تھے زہو کے خلاف انہوں نے بلا غیر منصف انہ بات کیا لکھ دی ہوگی وہ زہو کے پرستار تھے وہ تیزی سے بولے لیکن بادر شاہ زفر کے نہیں مرزا فتر ملک کے اور نہ شوکت محل کے ان کا چہرہ پھر سرک ہونے اور سانس پھر فولنے لگی تھی میری سمجھ میں نہ آرہا تھا کہ کہوں کیا کروں شوکت محل کے نام سے میں واقف نہ تھا مجھے یہ بھی خبر تھی کہ وسیم جفر صاحب پر اس طرح کے دورے اکثر پڑھتے تھے یا آج ہی یہ معاملہ تھا اور یہ کہ ان کا ڈاکٹر یا نیشنل ہیلتھ سرویس کا اسپتال کہاں تھا اس وقت ڈاکٹر کو بلانا ٹھیک ہے بھی کہ نہیں میں کچھ سراسیمہ سا ہونے لگا میں وسیم جفر صاحب کی صحت کے بارے میں کچھ جانتا نہ تھا بیمار وہ ضرور لگتے تھے گبرہت میں مجھے اور کچھ نہ سجی تو میں نے ریفریجیٹر سے بوتل نکال کر انہیں پانے پیش کیا اور کہا لیجئے پہلے پانے پی لیجئے ذرا سانس تو برابر آئے پھر بات کریں گے انہوں نے فنسی فنسی آواز میں میرا شکریہ دا کیا ایک دو گھونٹ پانے پی کر انہیں شاید کچھ سکون ہوا وہ چپ بیٹھ گئے اگرچہ ان کے موہ پر اب بھی تھوڑی سی وحشت کی آثار تھے پانچ سات منٹ یوں ہی گزرے پھر انہوں نے گہری سانس لے دونوں ہاتھوں سے موں کو رگڑا آنکھیں ملی گویا ابھی سو کر اٹھے ہوں پھر وہ گلاس کا باقی پانی ایک سانس میں پی کر اپنی عام آواز میں بولے خلیل ازگر چوری کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں گھڑ بڑا کر کچھ اٹھی ہی کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے بات پوری کی میرا مطلب یہ ہے کہ چوری کرنا آپ کی نظر میں کیسا ہے مجھے الجنسی ہوئی یہ کیا فضول گفتگی ہو رہی ہے کھانے پر بلا کر عجب عجب طرح کی بے تکی اڑائی جا رہی ہے پھر بھی میں نے بات کو ہنسی میں ٹالنا چاہا جناب چوری کرنا تو پانچوں عیب شرعی میں شامل ہے مگر کیا آپ کوئی اجتہاد کرنے والے ہیں یہ آپ کی کوئی چیز کھوئی گئی ہے ان کے چہرے پر بیزاری اور قبیدگی کیسے تأثیرات ابرے شاید میری بات انہیں پسند نہ آئی تھی یا شاید وہ بات ہی نا پسند دیدہ تھی اور اسے میرے سامنے افشاہ کرنا انہیں بہت ناغوار تھا لیکن افشاہ کی یہ بغیر بنتی بھی شاید نہ تھی دیکھئے وہ سمجھانے کے انداز میں بولے جیس طرح بچوں یا کم اکل لوگوں کو سمجھاتے ہیں فرض کیجئے آپ کی کوئی چیز ہو اور اسے اگلا چرال آئے ہو تو آپ اس چیز کو واپس چرال لینے میں حق بجانے بھی ہوں گے یا نہیں دیکھئے یہ موملہ تو فرضی ہے اچانک میرے زبان میں حقلات آگئی جس سے انگریزی میں ہیپتوٹیکل کہتے ہیں ایسی ای ای بات پر میں کیا رہ دوں میں ڈر رہا تھا کہ میرے انکار پر انہیں پھر سے غصے یا خانسی کا دورہ نہ پڑ جائے لیکن ان کی بات ہی عجب بے ڈھب اور مغم سی تھی میری سمجھ میں نہ رہا تھا کہ کون سی بات کھاؤں جو انہیں ناغوار نہ ہو اور یہ بھی محسوس نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ مربیانہ برتاؤ کر رہا ہوں یا انہیں بہلا رہا ہوں وہ دوبارہ کچھ دیر کو چپ ہو گئے پھر کچھ اس لہجے میں بولنے گویا کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہیں بتائیے بریٹش لیبریری اور وی اینڈ میوزیم میں بہت سارا مال ہندوستانیوں کا ہے بے شک ہندوستانیوں یا کسی انفرادی ہندوستانی کا بھلے ہی نہ ہو لیکن اہل ہند کی ملکیت تو وہ بے شک ہے خوب اور یہی کیفیت اس مال کی بھی ہے جو دوسری اجائے گھروں اور ذاتی حویلیوں کٹھیوں بکنگم پیلس وغیرہ میں ہے جی بے شک لیکن اس سب میں سے کچھ تو مال کے اصل مالک نے مجودہ مالک کو توفہ بھی دیا ہوگا بے شک انہوں نے میری بات دھرائی لیکن اس میں کوئی تنظر نہ تھا میں اس سب مال کو چھوڑنے کو تیار ہوں جو بارزہ ورحبت اور توفتن دیا گیا ہوگا لیکن خوش آمد اور رشبت میں دی ہوئے مال یا لوٹ کے مال اور ازروع جبرو استحال کرک کی ہوئے مال کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے یہ بیس کہاں لیے جا رہی تھی اس کا دندلہ سا احساس مجھے تھا لیکن اس طرف جاننے کا مقصد میری سمجھ میں نہ آتا تھا میں نے بہت سوچ کر کہا اگر کسی ایسے مال کا حقیقی اور جاہز ویرس پیدا جاہز وارس پیدا ہو جائے وہ اس کی ویعہ گزواشت کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے اور اگر دعویٰ منظور نہ ہونے کی کوئی امید نہ ہو مگر ادالت ہی تو ایک راستہ ہے کیوں اور کوئی راستہ کیوں نہیں بھلا کیا راستہ ہے کیا وہ اسے زبردستے چھین لے اور زبردستے چھیننا کیا اس کے بس میں بھی ہے کہ نہیں نہیں چھینینے کی بات نہیں ہے بھائی وسیم جعفر صاحب پہلی نہ مجھائیے میرے تو دم پلٹا آ رہا ہے مجھے ڈر تھا کہ جعفر صاحب پھر بگڑ جائیں گے لیکن اس بار وہ ایک لمحہ چپ رہ کر بولے آپ کو معلوم ہے وزیر خنم میری پردادے تھیں اور میں ان کے حالات تلاش کر رہا ہوں جی ہاں اور آپ کو تلاش ہے کہ ان کی کوئی تصویر آپ کو مل جائے امجد حسین ازاد نے ایک تصویر کا ذکر کیا بھی ہے اسی دیوان زوپ میں جس کا میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا تھا اچھا بہت خوب مجھے نہیں معلوم تھا مجھے وہ تصویر مل گئی ہے انہیں نے بہت تیمی آواز میں کہا ارے واللہ میں اپنے جگہ سے تقریبا اچھل کر بولا تو یہ تو بڑی قیمتی تصویر ہو گئی تاریخی اعتبار سے بھی اور عدبی اعتبار سے بھی وح سہ وح آپ نے تو بڑا گیرہ ہاتھ مارا وزیر خانم کے وحد مرد ورس کی حیثیت سے میں اس تصویر کا قانونی مالک ہوں انہوں نے اپنی بھاری خانسی زدہ آواز میں کھا لیکن وہ تصویر ہے کہاں کیا اس کا مالک آپ کے ہاتھ اسے بیچ دے گا وہ بھلا کیوں بیچے گا کیا عبدالحمید لہوری کا پادشاہ نمہ انگروزوں نے واپس کیا کیا کوہ نور ان لوگوں نے واپس کیا لیکن وہ تو کروڑوں کی چیزیں ہیں اور وہ بھی پونڈ میں نہ کہ ہندوستانی روپوں میں یہ تو ایک تصویر ہے وہ بھی کسی شہزادے یا ملکہ کے نہیں بھلا پادشاہ نمہ اور کوہ نور کہاں اور یہ تصویر کہاں یہ تصویر تو اس کا موجودہ مالک دے ہی دے گا نہیں تو بھاری دموں میں آپ کے ہاتھ بیچنے پر ضرور راضی ہو جائے گا ہے کہ نہیں مانتا ہوں کہ یہ تصویر کوئی بڑا خزانہ نہیں لیکن پھر بھی یہ کم ایسی نہیں کہ ہاتھ آئے چیز کو دے جانے یعنی وہ تصویر بھی انگریزی حکومت کے قبضے میں ہے اور آپ اس سے واپسی کی درخواست نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے دونوں ہی باتیں ہیں بھئی معاف کیے گا آپ چبا چبا کر کیوں بات کر رہے ہیں صاف کہیے تو کچھ میں عرض بھی کر سکوں چلا کر کہا آپ کے کہ یہ کچھ نہ ہوگا وہ تھنڈے لہجے میں بولے بہرحال سنیے آپ جانتے ہیں میں بریٹش لیبریری میں چیزیں ڈھونڈا کرتا ہوں ایک بار بالکل اتفاقا مجھے لارٹ رابرٹس سے وہی والا لار رابرٹس جس نے ایک موقع پر زینت محل کے بارے میں گستا خانہ باتیں کہیں ہیں اس کی ڈیری کی خبر لگی کہ جس کی اندراجہ سے اس نے اپنی کتاب میں بہت کام لیا تھا میں نے سنا کہ وہ ڈیری ایبرٹین یونیورسٹی کے کتاب کھانے میں ہے لیکن عام مطالعہ کیلئے نہیں ہے خیر میں نے اپنے تعلقات کو کام میں لاکر وہاں تک رسائی حاصل کر لی میں نے ڈیری میں جگہ جگہ ایسی چیزیں پائیں جن کا ذکر رابرٹس نے اپنے کتاب میں نہیں کیا ہے یعنی لوٹ مار کے واقعات یا انگریز کے مظالم میں نے کہا وہ تو یقیناً لیکن اس میں بادشاہ کے اور مرزہ فتح الملک بہادر کے ذاتی کاغذات کا بھی ذکر تھا کہ کلے کی کتب کھانے اور دفاتر کے لوٹ مہیں سے کچھ چیزیں اس کے ہاتھ لگیں جیسے مرزہ فتح الملک بہادر کا ذاتی روز رامچہ میں نے اس سے پہلے اس سمانے کے کسی معمولی شہزادے کو جا کے ولی اہد سلطنت کے روزنامچے کا ذکر نہ سنا تھا رابرٹس نے لکھا ہے کہ میں نے وہ سب کاغذات انڈیا آفیس میں جمع کرا دیئے تھے تجب اور سخت تجب ہے کہ آج تک کسی کو اس کا خیال نہ آیا آپ کی دریافت تو بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے جی پھر میں نے بریٹش لیبری میں ہر جگہ ٹونڈا تمام ممکن فیرستیں کیٹالاغ اور سالانہ رپورٹر دیکھیں کچھ پتہ نہ لگا میں امید ہو چکا تھا لیکن بس اتفاق ہی کہیے کہ ایک دن ایک بڑے میاں مجھے مل گئے جنہیں انڈیا آفیس کی نوکری سے سبق دوش ہوئے کوئی پچیس تیس برز گزر گئے ہیں ان سے ذکر آیا تو انہوں نے بتایا کہ اٹھانوستاون کے بہت سے کاغذات جنہیں غیر اہم کرا دیا گیا تھا وہ کتب کھانے کی فیرست میں درج ہی نہ ہوئے تھے انہیں بکسوں میں بند کر کے تہہ خانے میں رخوا دیا گیا تھا کہ کبھی فرصت اور وسائل ہوں گے تو انہیں کیٹالاغ کیا جائے گا لیکن وہ نوبات ہی نہ آئیں بھئی واہ یہ تو بڑی عجب بات ہوئی جی ہاں خیر مزید تفصیل کو چھوڑتے ہوئے بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت تلاش کے بعد وہ سب بکس مجھے مل گئے چمرے کے ساتھ بکس تھے جیسا کہ اکثر جہازی استعمال کرتے ہیں اور ہر بکس کے مشمولات کی تفصیل بھی کاغذوں کے ساتھ بستے میں بندی ہوئی تھی